بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز دوستو آج میرے ساتھ قطر سے موجود ہیں لائن پر محمد تیمور عباسی صاحب جو کہ وہاں ایک عربیک ٹیچر ہیں اور بہت مہنتی انسان ہیں انہوں نے امفل کیا ہوا ہے عربیک میں اور ان کا یہ کامیابی کا سفر کیسا رہا ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور یہ سب کچھ معلوم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو جی دلاوت شاہ صاحب خیریت سے آپ الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے تیمور بھائی بلکر ٹھیک ہے آپ الحمدللہ سیر میں خیریت سے ہوں اچھا عباسی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ہم تک کیسے پہنچے جی شاہ صاحب میں میں نے سوشل میڈیا پر آپ کا پیج دیکھا جو آپ کا اوفیشل پیج ہے اسی طرقے سے میری نظر سے ایک دو موڈیئر سجدی جو آپ نے پاکستان سے باہر کنٹیز سے آپ نے آنلائن انٹرویوز کا فیشن پر جل رہا تھا جی جی اچھا اب میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ آپ قطر میں کیا کر رہے ہیں اور دوبئی میں آپ نے بتایا تھا کہ پہلے آپ پہلے آپ جوب کرتے تھے وہاں تک کا اور وہاں سے قطر تک کا سفر کیسا رہا اچھا یہ بتائیں کہ جو دوبئی میں آپ کی ارننگ تھی اس کے مقابلے میں قطر میں آپ کی ارننگ کتنی ڈبل ہے یا تھوڑی زیادہ ہے یہاں میں میری جو ارننگ ہے الحمدللہ دوبئی چاہتا ہے سکتے ہیں کہ وہاں سے ڈبل ہے اچھا پوچھوں گا کہ جب آپ ایڈوکیشن کے بعد فارغ ہوئے پاکستان میں تو آپ نے محنت جاری رکھی اور مایوس نہیں ہوئے کافی پیریڈ آپ نے بغیر جوب کے گزارا آپ نے مختلف ادارت کے دکے کھائے اپنی ڈگریز لے کر پھرتے رہے یہ سٹوریز ذرا ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا جی شاہ صاحب میں نے جب 2011 کی بات ہے میں نے اپنی تعلیم اکمل کی انٹرنائیشن اسلامی حصی سے تو اس کے بعد کنٹینیوزی میں نے جیسے سارے لوگ اپلائی کرتے ہیں جواب کے یہ مختلف جگہوں پہ تو میں نے بھی اپلائی کرتے ہیں شروع کیا پاکستان میں لیکن جہاں بھی اپلائی کرتا ہے تو میری سلیشن نہیں بھی تھی تو کافی جگہوں پہ اپلائی کرتے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اللہ تعالی سے رجوع اس کو ہمیں کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے اور اللہ تعالی سے ہماری تعلیمات ہیں اسلام کی تعلیمات ہیں اس کی یہی ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت سے کبھی ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے بیری بل ماشاء میرا آج کا پیغام سننے والوں کے لیے بھی یہی ہے کہ ہمیں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید اور محیوس نہیں ہونے چاہیے اللہ کی رحمت سے جو مایوس نہیں ہوتے اللہ تعالی بھی ان کو مایوس نہیں کرتا بہت بڑی بات کہا دی ہے کہ اللہ سے جو مایوس نہیں ہوتے اللہ انہیں مایوس نہیں فرما الحمدللہ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے یہاں پہ چونٹیس ملکوں کی بچے پڑھتے ہیں اور ارابک بچے ان کو میں ارابک بڑھتا ہوں مصر، سودان، سومان، الجزائر، ویتنا مختلف ملکوں سے بچے ہیں لیکن ان کو ارابک پڑھنا یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی عزاز کی بات ابائی علاقہ ہے وہ کونسا ہے کونسا گاؤں ہے کونسا شہر ہے یہ جس کے کہتا ہوں آپ حویسی سودان، یوٹن، کوزول پلک سے میں بھی لاؤں کرتا ہوں اچھا یعنی پاری علاقہ ہے آپ کا جی بلکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیہاتی علاقہ ہے اور بڑا بسماندہ ساری علاقہ ہے حضرین یہ دیکھیں کہ ایک ایسا بچہ جو ایک پاری علاقہ میں پیدا ہوا دیہات میں پیدا ہوا پسماندہ علاقہ میں پیدا ہوا متوسط خاندان میں پیدا ہوا کوئی فیملی بیک گراؤن نہیں ہے کسی کی سفارش نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے آج لوگ کہتے ہیں جی فلان کو سفارش ملے گی تو نوکری ملے گی فلان کو جناب کامیابی ملے گی تو اس کے پیچھے فلان بندے کا آت ہے اس بندے کے پیچھے تیمور عباسی کے پیچھے کسی کا آت نہیں ہے تیمور عباسی کی پیٹ کے اوپر قدرت کی رحمت ہے یعنی اس کے دل میں اللہ کی رحمت کی امید ہے اور اس بندے نے محنت کی اسلامی جنورسٹی اسلام آباد سے انہوں نے ارابیک میں ایمفل کیا آپ سوچیں یعنی اگر کسی بندے کے دل میں شوق ہو اور وہ محنت کرنا جانتا ہو تیسری بات کہ اسے اپنے رب کی رحمت پہ مکمل یقین ہو اور بروسہ ہو تو اللہ تعالیٰ منزل کو اس کے قدموں میں لا کھڑا کرتا ہے بہت شکریہ جی آج آپ نے ہمارے ساتھ وقت نکالا اور اس سیشن میں بات کی اللہ تعالیٰ کو مزید رکھیا تھا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیك و السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ